کینگ چارل سوم کی تصویر والے سکھے کیسے تیار ہوئے؟ نئے بادشاہ کی تصویر والے یہ پہلے سکھے بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے ہیں اور سارفین کو چینج کے طور پر دیے جائیں گے ایک اندازے کے مطابق 4.9 ملین نئے سکھے ڈاخانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں جن میں سے کل تعداد کا تقریباً نصف سرکولیشن کے لیے مختص ہے آنجھانی ملکہ کی تصویر والے سکھے اب بھی دکانوں پر قبول کیے جائیں گے زیرے گردش نئے 50 پی کے سکھے پر کنگ چارل سوم کا مجسمہ نمودار ہے رویل منڈ میں کلیکٹر سرویسز ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسے سکھے جمع کرنے والوں کی ایک نئی نسل ابرے گی یہ سکھا ویلز میں رویل منڈ پر تیار کیا گیا جس میں مجسمہ ساز کی کئی مہینوں کی محنت سے نئے کنگ کی بنائی گئی تصویر کو استعمال کیا گیا انہوں نے کنگ چارلز کی سترمی سالگیرہ کے موقع پر ان کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے اس میں بادشاہ جیسی مشابہت پیدا کی نئے سکھوں کی پہلی کھیب پوسٹ آفیسز میں کچھ خریدنے والے سارفین کو چینج کے طور پر دی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا احزاز ہے دسمبر ہمارے سال کا مصروف ترین سیزن ہوتا ہے جب ہمارا نیا سکھا مرحل آوار ہمارے نیٹورک میں داخل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پوسٹ آفیس کے اپنے پہلے وزٹ میں چینج میں نیا 50 پی کا سکھا نہیں ملتا تو آپ اگلے وزٹ کے دوران چینج میں حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اس پر نظر رکھیں انہوں نے کہا کہ ڈیمانڈ کے حساب سے مزید سکھے جاری کیا جائیں گے ملکہ الیزبت کی تصویر والے 50 پی کے سکھوں یا خراب ہونے والے سکھوں سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے برطانیہ میں فیل وقت ایسے تقریبا 27 بلین سکھے زیرے گردش ہیں جن پر آنجھانی ملکہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور انہیں اب بھی چیزوں کی خریداری پر ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ڈی سیمیلائزیشن سے پہلے یہ عام تھا کہ لوگ اپنی جیبوں میں مختلف بادشاہوں کے سکھے رکھے پھرتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے